بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا دو ٹوک اعلان سامنے آ گیا تفصیلات کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری کا دو ٹوک بیان سامنے آ گیا اگر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا گیا تو ہم حکومت سے علیدہ ہوں گے پیپلز پارٹی کا مین ٹارگٹ سرکاری ملازمین ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کیا جائے موجودہ مہنگائی کے تناسب سے اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم حکومت سے علیدگی اختیار کریں گے بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سرکاری ملازمین کے حق میں بڑا اعلان کیا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ پیپلز پارٹی کا بڑا فیصلہ وزیروں مشیروں اور معاونوں کی مرات میں اضافہ کی سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال ہاؤس رینٹ سبسیڈی اور تحزین و عرائش کی رقم بڑھانے کی سفارش گھر کا قرائے ستر ہزار سے بڑھا کر مہانہ دو لاکھ کرنے کی تجویز دوسری طرف بجٹ میں چھوٹے سرکاری ملازمین کا میڈیکل الاؤنس ختم کرنے کی تجویز حکومت نے بینکوں سے ریکارڈ پچپن خرب رپے کرز لے لیا بجٹ کا نصف سوت کی ادائیگی میں جا رہا ہے محصولات کی تقسیم کے لیے گنجائش ختم تفصیلات کے انتابق حکومت نے بڑھتے ہوئے خراجات پورے کرنے کے لیے ایک ہفتے کے دوران بینکوں سے چھ سب چاس ارب رپے کا قرضہ لے لیا جو بلند مہگائی کا انتیجہ ہے میڈیا رپورٹ میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری عداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ رواہ مالی سال یکم جولائی تا پانچ اپریل کے دوران حکومت نے کمرشل بینکوں سے ریکارڈ پچپن خرب رپے کا قرضہ لے لیا تیرہ اپریل کو مرکزی بینک نے رپورٹ کیا تھا کہ حکومت نے بینکوں سے اٹھالیس خرب بیالیس ارب رپے کے قرضے لیے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران چھ سو ستاون ارب رپے لینے کے بعد قرضہ پچپن خرب رپے تک پہنچ چکا ہے بڑے پیمانے پر لیے گے قرضے معیشت پر بوجھ ڈا لہے ہیں مقامی قرضوں نے سود کی ادائیگیوں کے علاوہ محصولات کی تقسیم کے لیے گنجائش نہیں چھوڑی حکومت کو کل بجٹ کے نصف سے زیادہ سود کی ادائیگی میں ادا کرنا پڑے گا مالی سال دوہزار تئیس کے دوران حکومت نے بینکوں سے سنتیس خرب رپے کا قرضہ لیا تھا محصولات کی تقسیم کے لیے گنجائش